تلنگانہ میں کورونا وائرس کے ستاویس نئے کیسز متاثرین کی تعداد ایک سو چوپن تک پہنچی ہیدر آباد اور سیبر آباد پولیس نے سائیکل ڈیلیویلی طریقے کو متعارف کیا آندھر پردیش میں کوویڈ 19 کی بارہ نے ماملے متاثرین کی تعداد ایک سو ایک سٹ تک پہنچ گئی آلمی بینک نے کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کو ایک ارب ڈالر کا عطیہ دیا بھارت میں لوگڈاؤن کا فیصلہ دور اندیشی پر مبنی تھا ڈیبلو ایچو نے حکومت ہند کی ستائش کی اندور میں ڈاکٹرز اور دگر تیبی عملے پر حملے کے بعد ڈاکٹرز نے پھر ایک بار سروے کیا اور کہا کہ یہ تو ہماری ٹیوٹی ہے کورونا وائرس مریض کا سوشل میڈیا پر نام ظاہر نہ کرنے پر بحار میں تین افراد گرفتہ مریض پر دیش میں ڈاکٹرز پر حملے کرنے والے چار افراد پر نس اے لگایا گیا لگڈاؤن پر سونیا گاندھی کا بیان غیر ذمہ دارانہ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا ادھر پردیش میں بچوں نے پی ایم کیر فنڈ کے لیے اپنی جماع کی ہوئی رقم اتیے میں دی دہلی سٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ کی دون نرسے کورونا وائرس سے مضبط پائی گئے وشوہ ہندو پریشت نے تبلیخ جماعت کو کورونا وائرس کی فیکٹری بتایا ادھر پردیش کے کھانڈا گاؤں میں شوہر کا خل کرنے والی خاتون کی رفتہ وزیر اعظم نیندر مودی نے پانچ اپریل کو عوام سے رات نو بجے دیا جلانے کی اپیل کی اپوزیشن نے وزیر اعظم کی دیا چلانے کو صرف شوہ بزنس قرار دیا کریم نگر میں مزید چار افراد کو کورونا وائرس سے مضبط پائے گئے تمام دہلی مرکز کے شرکہ ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مصدقہ معاملے ایک میلین سے متجاویز تقریبان پچاس ہزار افراد وائرس سے اپنی جان گواب اٹھے